دنیا کے بیچوں بیچ ایک سمندر میں ایک دو نہیں بلکہ الگ الگ دیشوں کے اکیس یدھپوت اور جند کے لیے آمنے سامنے آگئے ہیں سمندر پر تیرتے وشال نیوکلئر ائرکرافٹ کیریئر پر پرماڑو وارہیڈ سے لیس مسائلیں نشانہ لے چکی ہیں اب تک تیسرا وشید ایک برا خواب تھا لیکن اچانک کالا ساغر سے لے کر بھومد ساغر تک میں دنیا کی تین سپر پاور تیسرے وشید کے مہا وناش کے لیے تیار ہو گئی ہیں موسیقی 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 تین ائرکراریر موسیقی تس سبمرین موسیقی اکس ید بود موسیقی 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 مدھیپور میں چین نے جو چھے یدھ پوت بھیجے ہیں ان میں چین کی نیوی کے سب سے ایک ہاتھا ختیار ماؤنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شی جن پنگ نے میڈلیز کی طرف صرف گشت کرنے کے لیے یا جاسوسی کے ارادے سے اپنے وارشپ نہیں بھیجے شی جن پنگ نے پیلے نیوی کے یہ وارشپ مدھیپور کے سمندروں میں تینات امریکہ، برٹین، جرمنی اور اسرائیل کی نیول مشینوں سے ٹکل لینے کی تیاری کے ساتھ روانہ کیے ہیں مدھیپور میں مدھیپور کی اور روانہ ہوئے چینی نیول کے بیڑے میں فریگٹ جنگجو اور انٹیگریٹڈ سپلائی شپ کیانداؤں ہو بھی شامل ہیں یہ دونوں جنگی جہاز پیلے نیوی کے 44 ناوسینک ایسکارٹ ٹاسک فورس کا حصہ ہے مدھیپور کی اور روانہ ہونے سے پہلے پیلے نیوی کے اس بیڑے نے اومان کے ساتھ ایک سنیوقت سینیہ بھیاس میں بھاگ لیا تھا مدھیپور کے یدھ میں چین کی انٹری کا ایک ہی مطلب ہے حماس اور اسرائیل کا یہ یدھ تیزی سے وشوی یدھ کی طرف جا رہا ہے اسرائیل اور حماس کے بیٹ چل رہے یدھ میں اب تک ہزاروں جانے جا چکی ہیں لیکن یہ جنگ صرف اسرائیل، گازہ، ویسٹ بینک اور لیبنن کی زمین پر ہی نہیں لڑی جا رہی ہے اس یدھ نے بلاک سی، ڈیڈ سی اور بھوم ادھی ساغر تک بارود بڑھا دیا ہے اسرائیل، کھاڑی دیشوں اور یوروپ کے بیچ کے سمدر سیتو یعنی بھوم ادھی ساغر میں ہی کم سے کم 21 یدھ پو تینات ہو گئے ہیں سات اکٹوبر کو اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے بھوم ادھی ساغر میں کس کس دیش نے اپنا کون کون سا وارشپ ہوتار دیا ہے اس کے بارے میں پوری اور ایکسکلیوزف جانکاری دیں گے لیکن اس سے پہلے بھوم ادھی ساغر کا ہی وہ ویڈیو دیکھیں جس کے بعد سمندر کی مہا جنگ شروع ہوئی سات اکٹوبر کو حماس کے آتنکیوں نے جل، دھل اور آسمان تینوں جگہ سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا زمین اور آسمان سے کیے گئے حملے میں تو حماس کے آتنکی اسرائیل میں گھس کر نر سنگھار کرنے میں کامیاب رہے کمزور دلوالوں کیلئے اس ویڈیو کو نا دیکھنے کی چتاونی دی جاتی کیونکہ سمندر کے راستے اسرائیل کے آج دودھ پہنچنے کی خواہش پالے آتنکیوں کی جل سمادھی بنا دی اسرائیلی سینہ نے حملے کے کئی دن بیٹ جانے کے بعد حماس کے آتنکیوں کے ساتھ پانی میں ہوئی مطبھیڑ کا یہ روح کپا دینے والا ویڈیو جاری کیا ہے حماس کی نیول ونگ کے آتنکیوں نے سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کا سامنا اسرائیل کے نیول کمانڈوز کی بوٹ سے ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا یہ اس لائف شوٹ آؤٹ میں صاف صاف دیکھ رہا ہے ہماس کے آتنکیوں کی بوٹ بھوم ادھی ساغر میں ڈوب گئے جو آتنکی تیر کر کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگے انہیں بھی اسرائیل کے مارین کمانڈوز نے نہیں چھوڑا ہماس کے یہ سب ہی آتنکی بھوم ادھی ساغر کی گہرائیوں میں ہی سماغ گئے لیکن اب اسی بھوم ادھی ساغر میں سات اکٹوبر کی تاریخ نے وشو یدھ کا بارود اکھٹا کر دیا ہے اسرائیل اور ہماس کے بیٹ چھلی جنگ میں امیرکا امیرکا کے سایوگی دیش ایران روس چین اور اتر کوریا تک کود پڑے سب سے پہلے امیرکا نے مدھ پورو میں اپنے فائٹر جیٹ بڑھا دیے پھر اسرائیل کی مدد کے لیے وشیش کمانڈو بریگٹ بھیج دی پھر سمندر میں روس کی انٹری ہوئی اور اب مدھ پورو میں چین کی انٹری نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اب دیکھیں بھو مدھی ساغر میں اس وقت کس کس دیش نے اپنا کون کون سا جلدیت دیا ہے جنگ کے لیے اتار دیا ہے بھو مدھی ساغر میں امیرکا نے اپنے دو ایرکرافٹ کریئے پوری شمتہ کے ساتھ اتار دیا ہے پہلا ہے یو ایس اس جیرالڈ آر فورڈ ایرکرافٹ کریئے اور دوسرا ہے یو ایس اس آئیزن ہاور ایرکرافٹ کریئے ان میں سے ہر ایک ایرکرافٹ کریئے اکیلے دم پر کسی بھی یدھ کو جتانے کے لیے کافی ہے لیکن یہ یدھ نہیں وشو یدھ کی تیاری ہے اس لیے ایک سمندر میں پوری شمتہ سے لیز دو دو ایرکرافٹ کریئے اتارنے کے بعد بھی امریکا نے بھو مدی ساغر میں اپنے سب سے خطرناک یدھ پوت بھی اتار دیا ہے امریکا کی یدھ پوت ہیں ڈیو ایس اس نورمینڈی ڈیو ایس اس تھومس ہڈنر ڈیو ایس اس رمیز ڈیو ایس اس کارتی ڈیو ایس اس روزویل ڈیو ایس اس ماؤنٹ ویٹنی ڈیو ایس اس باتان امریکی گھولا بارود سلیس ڈیو ایس اس پلین اور جیرالڈ آر فورڈ ایرکرافٹ کیریئر اس رائیل کی سمدری سیما کے بلکل قریب ڈیو ایس اس باتان اس کے ہونے کا مطلب ہے اس رائیل کو کسی بھی طرح کی سمدری حملے سے سرکشا کی گیرنٹی جیرالڈ آر فورڈ امریکہ کا سب سے نیا سب سے طاقتور اور سب سے بناشک ایرکرافٹ کیریئر ہے ایک ہزار ایک سو چھے فیٹ لنبائی دو سو پچاس فیٹ اوچائی پچھس ڈیک والے اس ایرکرافٹ کیریئر کی سپیڈ تیس نوٹس یعنی قریب چھپن کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے یہ دشمن دیش کے لیے تیرتا ہوا کال ہے کیونکہ اس ایک نیوکلئر ایرکرافٹ کیریئر پر پچھتر سے زیادہ ایرکرافٹ تینات ہے اس کے علاوہ اس پر کئی طرح کی آئی سی بی ایم مسائلیں ہیں جو نیوکلئر وارہیڈ سے لیس ہیں قریب ایک لاکھ ٹن وجنی اس ایرکرافٹ کیریئر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ایک بار فیول بھرنے کے بعد اسے بیس سالوں تک فیول کی ضرورت نہیں پڑے گی موسیقی اس لیے نزدیک کے بلیک سی پر روس نے اپنے پرماڑوں وناشکوں سے دب دبوں بنا لیا روس نے گنجھل ہائپرسونک مسائلوں کے ساتھ میک 31 کو کالا ساغر پر گشت لگانے کا آدیش دے دیا سمندر کے اوپر روس کے ٹی یو نائنٹی پائیپ پرماڑوں بومبر اڑان بھر رہے ہیں گنجھل کا کہہر یوکرین میں دنیا دیکھ چکی آواز سے نو گناہ تیزی سے اڑھتی ہے ہائپرسونک مسائل کالا ساغر کے آسمان میں مڑھرانے لگی اٹلانٹک ساغر میں دنیا کی سب سے تیز ہائپرسونک مسائل زرکون پہلے سے تینا روس کے پرماڑوں وناشک امریکہ کو چنوٹی دے رہے ہیں تو بریٹین اور جرمنی جیسے دیشوں نے امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے اپنے سمدری بیڑے بھو مدھی ساغر میں اتار دیئے ہیں یدھ پوڈ ایچ ایم ایس ڈنکن یدھ پوڈ آر ایف ایل لائن بے اور بریٹین کا یدھ پوڈ آر ایف ای آرگس بھی بھو مدھی ساغر میں تینا یا دھا یعنی بریٹین کی رویل نیوی 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 وشو یدھ کے سنکٹ کے بیچ سب سے پہلے اپنا سمدری بیڑا ہی نکالا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی جنگ میں ورلڈ بول کی ٹیموں کا گھن ہو گیا یدھ کے بڑے خلاڑیوں نے ہاتھ پر لائے یدھ کاہ سے شروع ہو اس کا پیسنا ہی ہو گیا اس جنگ میں سب سے پہلے بلیک سی اور میڈیٹیروینین سی یعنی کالا ساغر اور بھوم ادھی ساغر کا پانی اوب لیک اور پھر تقریباً سارے عرب دیش پرمانو آگ میں چلس چاہے سوال یہ ہے کہ کیا بھوم ادھی ساغر سے سوپا پاوہ کا سنگام چھڑنے جا رہا ہے کیا وشوید دنیا کے پیچ و پیچ سمندر سے بھڑتے ہیں موسیقی